بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جمعہ المبارک کے حوالے سے آپ کو ایک بہت ہی شاندار عمل بتانے جا رہا ہوں یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب ہے بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے کسی بھی جمعہ کو آپ لوگ یہ عمل کر کے موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں میرا وہ بھائی میرا وہ دوست جس کی جیب میں ایک روپیہ تک نہیں ہے وہ جمعہ کے دن سورہ کوسر کا یہ عمل کر کے مسجد میں چلا جائے جب واپس گھر آ کر دیکھے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر میں پیسوں کا رزق کا دولت کا دھیر لگ جائے گا یوں کہہ لیں کہ ان کے گھر سے ہر طرح کی رزق دولت کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس کی بیوی ہو اس کی بہن ہو اس کی ماں ہو وہ رزق سنبھالنا شروع کر دے گی میرے پیارے بھائیو آج کے دور میں کونسی ایسی بیوی ہے جو نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اچھا خاصا پیسہ کمائے گھر میں رزق لے کر آئے دولت لے کر آئے اس کی تنخواہ اچھی ہو اس کا کاروبار اچھا ہو کونسی ایسی ماں ہے جو نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا اچھی جگہ پر کام کرے کونسی ایسی بہن ہے جو نہیں چاہتی کہ اس کا بھائی اچھی نکری کرے اور گھر میں زیادہ سے زیادہ پیسے لے کر آئے تاکہ وہ اپنے گھر کو بنا سکیں گاڑی لے سکیں اور ان کو زندگی کی سہولتیں مل سکیں تو آج جمعت المبارک کا میں آپ کو صورت القصر کا بہت ہی زیادہ خاص سبل بتانے جا رہا ہوں دوستو صورت القصر کو ہم لوگ بہت سے وظائف میں پڑھتے ہیں اپنے رزق کے لیے دولت کے لیے اور یہ چھوٹی سی قرآن پاک کی صورت آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا سکتی ہے اگر آپ پورے یقین کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں اس کا عمل کرتے ہیں اس کا وظیفہ کرتے ہیں تو کبھی آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی کبھی آپ کے گھر میں دولت کی کمی نہیں آئے گی کبھی آپ کے گھر میں گربت نہیں آئے گی آج میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ لوگ بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جمعت المبارک کو کسی بھی جمعہ کے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور خود آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے اس کا نتیجہ دیکھیں گے اس کا اثر دیکھیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ میرے دوست اور بھائی لوگ سب لوگ جو جو یہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ کومنٹ میں اپنا پورا نام لازمی لکھ دے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ گوھر سے نوٹ فرمائیں کہ سورة الکوستر کو ہم نے پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ لوگوں نے اپنے گھر کے ہر کونے میں سورة الکوستر پڑھ کر پھونک مارنی ہے وہ کیسے پھونک مارنی ہے وہ بڑی توجہ سے آپ لوگ نوٹ فرمائیں کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں پانچ کمرے ہیں پانچ کمروں میں آپ نے سورة الکوستر کو کیسے پڑھنا ہے کہ جب جمعہ کے لیے مسجد میں جائیں تو مسجد میں جانے سے پہلے پانچ سے دس منٹ کا یہ عمل ہوگا یہ کر کے آپ لوگوں نے جانا ہے کہ آپ کے گھر میں فرض کریں پانچ کمرے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک کمرے میں جائیں اس کمرے میں جا کر اس کے چاروں کونوں میں ایک ایک مرتبہ سورة الکوستر پڑھ کر پھونک مار دیں میرے خیال میں عمل کا طریقہ ہے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ پہلے ایک کمرے میں جا کر اس کے ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں اور سورة الکوستر کی تلاوت پڑھ کر پھونک مار دیں پھر دوسرے کونے میں چلے جائیں وہاں پر بھی سورة الکوستر پڑھ کر پھونک مار دیں پھر تیسرے کونے میں چلے جائیں اسی طرح پھر چوتھے کونے میں چلے جائیں یعنی ایک کمرے کے چار کونے پورے ہو گئے اب آپ دوسرے کمرے میں جائیں اور اس کمرے میں جا کر بھی چاروں کونوں میں ایک ایک مرتبہ سورة الکوستر پڑھ کر پھونک مار دیں فرض کریں کہ آپ کے گھر میں پانچ کمرے ہیں تو سورة الکوستر آپ لوگوں نے بیس مرتبہ پڑھنی ہے یعنی ہر کمرے میں چار چار مرتبہ ہو جائے گا اگر آپ کے گھر میں دو کمرے ہیں یا تین کمرے ہیں تو اس حساب سے آپ لوگوں نے سورات القصر پڑھنی ہے اور ہر کمرے کے کونے میں آپ لوگوں نے پھونک مار دینی ہے اس عمل کو کرنے کے لیے ایک بات نوٹ کر لیں کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو گھر سے وضو کر کے جائیں اور جب آپ لوگ جمعہ کی نماز کے لیے وضو کریں تو وضو کے فوراں بعد آپ نے یہ عمل کر دینا ہے اور پھر مسجد میں جانا ہے یقین کیجئے کہ جب آپ یہ عمل کر کے مسجد میں جائیں گے جمعہ کی نماز ادا کر لیں گے پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیں گے دعا مانگ لیں گے اور واپس جب اپنے گھر میں آئیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عمل کی طاقت سے سورہ کورسر کی طاقت سے آپ کے گھر میں رزق آ گیا دولت آ گئی پیسہ آ گیا سورہ برسک تھوزہ موسیقی